رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدایت سے پہلے زمانہ جائے لیے تھا کوئی اللہ اللہ بڑنے والا نہیں تھا جو تھے وہ بھی چھپکے اللہ کی عبادت کرتے تھے سب کو کسی ایسے شخص کا انتظار تھا جو ان کو راستہ دکھائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدایت سے پہلے کئی واقعات ہوسرے ہیں انہیں سے یہ ایک واقعہ ہے کہ جب جناتوں کو پتہ لگ گیا کہ حضرت عبداللہ کی بیٹے یہ حضرت محمد ہونے والے ہیں تو انہوں نے حضرت عبداللہ کو ماننے کی ساجد رچی جب حضرت عبداللہ شکار کرنے کے لیے جا رہے تھے تو چاروں طرف سے جناتوں نے ان کو گھیل لیا مگر اللہ نے پریشتوں کو پیش کر حضرت عبداللہ کی حفاظت فرمائے تھے نیسی کور واقعہ پیش آتا ہے کہ جب یمن کا بادشاہ ابراہ کو پتہ لگا کہ کعبے کی اس وقت کافی ازتی تو اس نے سوچا کہ کعبے کو چھوڑ کر لوگ اس کے مہر کی زیارت کرنے آئے اور حضرت عبداللہ علیہ السلام کی بیدائج کی صرف دو دن باقی تھے لیکن اللہ نے اپنے بھر کی حفاظت فرماتے ہوئے اب ابیل کے ایک بڑے لشکر کو بیجے جس نے اوپر سے کنکریاں سے کی اور ابراہاں پورا لشکر حلاق ہوگئے